بیوی کو دین کی طرف کیسے مائل کیا جائے یہ ہمارے کوئی دانش بھائی ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ بیوی کو دین کی طرف کیسے مائل کیا جائے یعنی اسے دیندار کیسے بنا جائے تو دیکھیں یہ تو شادی سے پہلے ہی اس کی کوشش کرنا چاہئے شادی کے بعد یہ کوشش کرنے کے بجائے شادی سے پہلے ہی کوشش کرنے چاہئے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ دنیا والے جو شادی کرتے ہیں کوئی مال دیکھتا ہے کوئی حسن دیکھتا ہے کوئی حسن نصب دیکھتا ہے فض فر بزات دین تم کیا دیکھو دینداری دیکھو تو شادی کے بعد یہ فکر کرنے کے بجائے کہ عورت کو کیسے دیندار بنایا اس سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہئے کہ دیندار عورت لے آئے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شادی کے بعد عورت دیندار نہیں ہے تو آپ پوچھنے کہ اسے دین کے طرف کیسے مائل کیا جائے اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ شوہر خود دین کے طرف مائل ہو اگر آدمی خود نمازی ہوگا پریزگار ہوگا متقی ہوگا تو ظاہر ہے اس کی بیوی بھی اس کی کاپی کرے گی اور یہ بہت بعید ہے کہ ایک آدمی نیک ہو متقی ہو پریزگار ہو بہت پابند ہو تو اس کا اثر اس کے بال بچوں پر نہ ہو اس کی بیوی پر نہ ہو یہ بہت بعید ہے بہت مشکل ہے کہ ایسا نہ ہو تو یہ جو پوچھ رہے ہیں ہمارے دانج بھائی کہ بیوی کو دین کے طرف کیسے مائل کیا جائے تو ان کے لئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ خود زیادہ زیادہ آپ دیندار بنیے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر آپ کی بیوی بھی دین کی طرف مائل ہوگی لیکن اگر آپ کی ساری کوششوں کے بوجود آپ دیندار ہیں سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی بیوی دین کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو دین سکھائیں اس میں ان کو بھیجیں ان کی تعلیم کا بندوبست کریں دین سکھائیں جو جتنا زیادہ دین سکھے گا اتنا زیادہ اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا اللہ کا خوف پیدا ہوگا قرآن میں اللہ تعالی نے کہا اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ اللہ کے بارے میں بتائیں آخرت کے بارے میں بتائیں جنت کے بارے میں بتائیں جہنم کے بارے میں بتائیں قبر کے بارے میں بتائیں تو یہ چیزیں جب علم میں آئیں گی تو تقویٰ پیدا ہوگا اور آدمی دین کی طرف مائل ہوگا تو اس طرح سے آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خود بھی دندار ہوں گے آپ کی بیوی بھی دندار ہوگی اللہ آپ کو اس کی توفیق اطاف رمائے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں